سب سے پہلے بھیم اپلیکیشن اوپن کریں گے اس کے بعد سے اپنا پاسکوڈ ڈال کے اور لوگ ان ہو جائیں گے اس کے بعد سے اپنے پروفائل پر کلک کریں گے اور اس اپلیکیشن کے ساتھ میں جو بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ لنک ہوگا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد سے آپ کو یہاں پر جتنے بھی اکاؤنٹ اس اپلیکیشن کے ساتھ میں لنک ہوں گے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پھلحال میرے دو اکاؤنٹ لنک ہیں اور دونوں ایسی بی آئی کے ہیں پین نہیں بنا ہے تو آپ کو ایک آئی ڈیے لگ جائے گا تو میں اسی اکاؤنٹ پر کلک کر دیتا ہوں حالانکہ مجھے اس اکاؤنٹ کو رکھنا نہیں ہے ابھی میں ریموب کر دوں گا اس کے بعد سے آپ کو یہاں پر سیٹ یو پی آئی پین کا اپسن مل جائے گا تو جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یو پی آئی پین بنانے کا دو اپسن آپ کو مل جائیں گے پہلا ہے ڈیوٹ کارڈ کے تھوڑ دوسرا ہے ادھار کارڈ کا تو جیسے آپ ادھار کارڈ پر کلک کرتے ہو تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو نیچے پروسیٹ کا اپسن آ چکا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو بھی موائل نمبر ہے اس سے موائل نمبر آپ کے ادھار کارڈ کے ساتھ میں اور آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ میں لنک ہونا جروری ہے تب ہی آپ ادھار کارڈ کے تھوڑ اور یو پی آئی پین بنا سکتے ہو اس کے بعد سے میں اس کو بیک آجاتا ہوں کیونکہ اس کا مجھے بنانا نہیں ہے اس کو تو میں ریموک کر دوں گا تو جسٹ میں جو اوپر والا اکاؤنٹ اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد سے اس کا جو یو پی آئی پین ہے وہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے ڈیوٹ کارڈ کے تھوڑ تو اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو جیسے آپ چینج یو پی آئی پین پہ کلک کروگے تو جسٹ آپ کو اولڈ یو پی آئی پین ڈالنا ہے اور اس کے تھوڑ آپ لیکن میرا تو اس پہ بنا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر آدھار نمبر پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد سے میں پروسیڈ پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے bardzo سے اکسپٹ ہے اب اس کے بعد سے آدھار کارٹ کے فرست کے سکس ڈیجٹ آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کے آدھار کارٹ میں جو بھی موائل نمبر لنک ہوگا اس پر اوٹی پی آئے گا تو او ٹی پی اٹو میٹ سے پھیل پڑ ہو جائے گا اس کے بعد سے آپ کو سممیٹ پر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ سممیٹ پر کلک کرتے ہو تو آپ کے بینک کے ساتھ میں جو بھی موائل نمبر لنک ہوگا حالانکہ سمم موائل نمبر ہونا چاہیے تو اس پر بھی OTP آیا ہوگا تو OTP ڈال کے submit پر click کر دینا ہے جیسے آپ submit پر click کرتے ہو تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو set UPI pin بنانے کا option آ چکا ہے تو آپ یہاں پر 6 digit UPI pin ڈال سکتے ہو آپ اپنی مرجی کا اور اس کے بعد سے submit اب آپ کو یہاں پر دوبارہ UPI pin ڈالنا پڑے گے تاکہ یہ confirm ہو جائے اور اس کے بعد سے submit تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارا UPI pin successful بن چکا ہے آپ کو یہاں پڑے گے